جن دو پروڈکٹ کا میں ریویو دینے جا رہی ہوں اس میں ایک تو میرا فیورٹ جو ایور لاسٹنگ کا سنگ فانڈیشن ہے اس کی کیا کہ خاص بات ہے اس میں ایک خاص بات کہ یہ ایس پی ایف تھرڈی کے ساتھ ہے سو الگ سے سن بلک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ سنگ فانڈیشن ہے یعنی یہ ہر قسم کے موسم میں آپ کی سکن میں ایزلی جو ہے وہ سیٹ ہو جاتے ہیں چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے دونوں موسم میں کام آتا ہے اس کے ساتھ ایک اور اس کی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی سکن ٹائپ کو سوٹ کرتا ہے چاہے ڈرائی سکن ہے چاہے آئلی سکن ہے سب کو سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ وارٹر پروف ہے پسینہ کنٹرول کرتا ہے آئل کنٹرول کرتا ہے آپ کے فیس کو ایک میٹ لوگ جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ لانگ لاسٹنگ ایک فانڈیشن ہے اور جب آپ پلائی کریں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ کم از کم بھی چوبیس گھنٹے سے زیادہ فریش لوگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یعنی اگر صبح لگایا ہے اور شام تک اگر آپ اس کو صاف نہیں کرتی تب بھی آپ کا فیس جو ہے وہ ایک فریش لوگ دیتا ہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میں پرسنے خود استعمال کرتی ہوں اور زیادہ تر لوگ جو پوچھ کے لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ آپ نے کون سی بیس لگائی ہوئی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور ابھی تک آپ کی بیس جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی یعنی لوگ فیس پہ ہمارا اس کا ریزلٹ دیکھ کر ہم سے ڈیمان کرتے ہیں کہ جی آپ نے خود جو فیس پہ لگایا ہویا ہمیں بھی وہی چیز چاہیے سو یہ فانڈیشن میری طرف سے ہنڈر پرسن ریکمینڈڈ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اچھا ایک فانڈیشن استعمال کرنا چاہتے ہیں نورمل کوریج ہے اس کی درمیانی اس کو کہہ سکتے ہیں میڈیم کوریج کے ساتھ لیکن یہ آپ کی فیس کے اندر سیٹ ہو کر آپ کو ایک نیچرل لکٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ فیس آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ کافی در سے فریش بھی رہتا ہے سو یہ ہر لحاظ سے بہترین ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسری پروڈکٹ جو ہے وہ ہے کنسیلر یہ بھی ایور لاسٹنگ کا ہی کنسیلر ہے کنسیلر جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ فیس کے داگ دبے چاہے داگ سرکل ہو چاہے فیس پہ کوئی بھی داگ دبے ہو ان کو بلر کرنے میں ان کو کم کرنے میں جو آپ کے ہیلپ کرتے ہیں سو اگر فیس پہ کسی طرح کی بھی نشانات ہو تو فانڈیشن کے ساتھ اس کا استعمال لازمی کریں مزید اچھا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور ان دونوں پروڈکٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں پروڈکٹ ابھی اس سپٹمبر کے مہینے میں 40-40% ڈسکاؤنٹ پر آویلیبل ہے یعنی فانڈیشن بھی 40% ڈسکاؤنٹ پر آویلیبل ہے اور یہ والا کنسیلر بھی 40% ڈسکاؤنٹ پر آویلیبل ہے تو یہ دونوں پروڈکٹس میں پرسنے خود یوز کرتی ہوں اور میری ہمیشہ سے یہ عادت اکرہی ہے کہ جو چیز میں پرسنے خود استعمال کرتی ہوں اس کا ریویو دے کے پھر میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں سو میری طرف سے یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں وہ 100% ریکمینڈڈ ہیں اس کو ضرور استعمال کریں آپ کو یقیندن اس کا ریزرل بہت پسند آگیا کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے اور میں ان کی بقاعدہ یوز رہوں ابھی یہ چیزیں میری کنسیلر جو ہے وہ میرا ہاف ہو چکے اور فانڈیشن جو ہے وہ میرا تقریباً انڈ ہو گیا ہے اور ابھی چونکہ ڈسکاؤنٹ پر آویلیبل ہے سو میں ابھی سے اپنے لیے منگوا کے رکھ لوں گی اس کے اور بھی شیئرز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں سو آپ اپنی کلر ٹون کے حساب سے شیئرز کا انتخاب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کنسیلر جو ہے وہ بھی ٹو شیئرز میں آویلیبل ہے سو آپ میں سے جو کوئی بائی کرنا چاہتا ہو وہ میرے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر میرے سے کانٹیک کر لے باقی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی شکریہ